ہلو دوستو آج ہم پھر اس ویڈیو میں آگے کے بیس کیوشن دیکھنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں سوال نمہ رکیس ابتدا میں اردو جوان میں کس طرح کی گجلے تحریر کی گئی جواب اردو جوان کی ابتدا میں جو گجلے تحریر کی گئی ان میں ایک مصرہ اردو اور دوسرا مصرہ فارشی کا ہوتا تھا سوال نمہ رکیس اردو جوان کے آگاج میں کس شاعر نے اردو اور بھاشا کے الفاظ ملا کر گجلے کہیں ہیں جواب حضرت امیر خوشرو نے سوال نمہ رکیس تخلص کسے کہتے ہیں جواب گجل کے آخری شعر میں شاعر اپنے پورے نام کی جگہ اپنا مختصر نام استعمال کرتا ہے اسے تخلص کہتے ہیں سوال نمہ چوویس مصرہ کسے کہتے ہیں جواب شعر کے دو حصے ہوتے ہیں جن میں سے ہر حصہ مصرہ کہلاتا ہے سوال نمہ پچیس شعر کسے کہتے ہیں جواب ایک شعر دو مصروں میں منقسم ہوتا ہے دونوں حصوں کو ملا کر ایک شعر کہلاتا ہے سوال نمہ چھبیس شعر کس جبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں جواب شعر عربی جبان کا لفظ ہے اور شعور سے بنا ہے اس کے معنی جاننا یا واقعات رکھنا ہے سوال نمہ ستہ ویس گجل کا بہترین شعر کیا کہلاتا ہے جواب گجل کا بہترین شعر شاہ بیت کہلاتا ہے سوال نمہ اٹھائیس شاعری کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں جواب شاعری کے لیے دو اہم چیزوں کی ضرورت ہوتی ہیں نمہ ایک خیال نمہ دو الفاج سوال نمہ گنتیس کلی کتب شاہ کے بعد دھکن کے بڑے شاعر کا نام کیا ہے جواب سوال نمہ تیس ولی کب اور کہاں پیدا ہوئے اور کس سن میں انتقال فرمایا جواب بابا ریختہ ولی سولہ سو پچاس عشاء میں اور اورنگ آباد میں پیدا ہوئے اور سترہ سو بیس عشاء سے سترہ سو پچیس عشاء کے درمیان انتقال فرمایا سوال نمہ اکتیس ولی کی ابتدائی دور کی شاعری کا انداج کن شاعرہ سے جواب ولی کی ابتدائی دور کی شاعری کا انداج ملا وجہی گواسی اور کلی کتب شاہ سے مماثلت رکھتا ہے سوال نمہ بتیس ولی کس سن میں دھلی آئے جواب ولی سترہ سو عشاء عشاء حضری سموت گیارہ سو تیرہ عشاء میں ابو المالی کے ساتھ دھلی آئے سوال نمہ تیس ولی کا دیوان کب دھلی آیا جواب ولی کا دیوان دھلی میں سترہ سو انیس عشاء میں آیا سوال نمہ چوتیس ولی کے دیوان کو کس نے شائل کیا ولی کے دیوان کو فرانس سے گھار سیا دھتاسی نے شائل کیا سوال نمہ پیتیس ولی کو اردو شائری کا چاسر کس نے کہا جواب ولی کو اردو شائری کا چاسر محمد حسین آجاد نے کہا سوال نمہ چھتیس دھلی کے شائرہ نے کس کے دیوان کو دیکھ کر گجلے کہنا شروع کی جواب دھلی کے شائرہ نے ولی کے دیوان کو دیکھ کر گجلے کہنا شروع کی سوال نمہ سیتیس اردو گجل سمالی ہند میں شروع کرنے والے شائرہ کون تھے جواب جواب آبرو کھانا آرزو شار شاکر نازی یک رنگ وغیرہ نے شمالی ہند میں گجل گوئی کے لیے راہہ ہموار کی سوال نمہ اردیس شاہ حاتم نے اپنا دیوان کب مرتب کیا جواب شاہ حاتم نے اپنا دیوان دیوان جادہ کے نام سے سترہ سو پچپن عشاء میں مرتب کیا مرتب کیا سوال نمہ انچالیس اردو گجل کا انقلابی دور کب شروع ہوا جواب اردو گجل کا انقلابی دور انیسویں صدی میں شروع ہوا سوال نمہ چالیس گجل کو اردو اردو میں سب سے زیادہ فائدہ کن شاہرہ نے سائرہ سے پہنچا جواب قدیم دور کے مشہور شاہر میر تکی میر خواجہ میر درد سودہ گالب اور ان کے معاشرین شاہرہ نے گجل کو سب سے زیادہ فیض پہنچایا ہے آگے کی سوال پھر ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے موسیقی